سید سید حمد خود کی فکر کرنے والا خود کے لئے جینا بس اس کا یہی مقصد ہوتا ہے ذاتی فائدے کے لئے اپنی سرویس اپنے خدمات اپنی قربانیاں بھی دیتا ہے یہ ہوتا ہے خودساز دوسرا تاریخ ساز یعنی تاریخ بنانے والا ہسٹری میکر ہسٹری بنانے والا جو اپنے ذاتی فائدے کو قربان کرتا ہے ایک مقصد کے لئے اور ایک مقصد کے لئے تڑپنے والا وہ جنوری انسان ہوتا ہے ایک مئی مزدور دیوست یہ مہنہ ان مزدوروں کے نام لے بڑھے تو آج ہم ایسے ہی ایک بامقصد تاریخ ساز اتحاز بنانے والے مزدور کی بات کریں گے نام ہے دشرت مانجی بیہار کے گیا شہر گلہور گاؤں گاؤں کا ایک مزدور جس نے گاؤں کی تاریخ بنائی اور تاریخ ساز کہلایا اتحاز بنایا جو آج مانٹین مین کے نام سے مشہور ہے انیس سو چونتیس میں پیدا ہوئے دشرت مانجی کا انتقال ترہتر سال کی عمر میں یعنی سترہ اگس دو ہزار سات میں ہوا اور مرنے کے بعد سرکاری اجاز سے اسے نوازا گیا سمان بلا جس کی یاد میں تو ہزار سولہ میں سرکاری ڈاگ بھی جاری کیا گیا اور ایک فلم بھی بنی جس کی زندگی پر اور کافی چلی دشرت مانجی کا کارنامہ یہ تھا اس نے ایک ہتھوڑا ایک چھننی اور اپنے دونوں ہاتھوں کی طاقت سے تین سو فٹ اونچا پہاڑ کٹ کر تین سو ساٹھ فٹ لمبا پچیس فٹ گہرا اور تیس فٹ چوڑا راستہ بنایا گلہور گاؤں والوں کے لیے یہ راستہ راحت بنا وزیر گند سے گلہور گاؤں کی دوری تقریبا ستر یا اسی کلومیٹر تھی پہاڑ خود کا راستہ بننے کے بعد یہ دوری محس تیرہ کلومیٹر کی رہ گئی اس راستے سے لاکھوں لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور بھوش میں مستقبل میں اٹھاتے رہیں گے ایک لمحہ ایک جملہ ایک حادثہ انسان کی زندگی بدلنے کے لیے کافی ہوتا ہے وہاں سے زندگی جینے کا مقصد ملتا ہے لیکن یہ انہی لوگوں کے حصے میں آتا ہے جو گرط مند ہوتے ہیں جن کے سوچ میں تارک سازی ہوتی ہے جو تارک ساز بننا چاہتے ہیں ہسٹری میں کر ایسا ہی ایک حادثہ مانجی کے زندگی میں ہوا اس کے بیوی فول گونی دیوی مٹکی میں پانی لاتے ہوئے اسی پہاڑ سے پھسل کر گر گئی اور زکمی ہو گئی مانجی اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا تھا اس کے اپنی بیوی نے اسے کہا یہ پہاڑ اکثر عورتوں کو پانی لاتے ہوئے اس پہاڑ پر لوگ زکمی ہوتے ہیں اور چھوٹے آتی ہیں اور شہر جانے کے لیے یہ پہاڑ بہت بڑی رکاوٹ ہے تو بیوی نے یہ باتیں جب سنی بات ہو رہی تھی تو بیوی نے کہا توڑ دالو اس پہاڑ کو بیوی کے محبت سبب بنی انسانی جذبہ اور جنون کو طاقت ملی انیس سو باسر سے انیس سو بیاسی یعنی بائیس سال سبہ شام کی انتک محنت دشرت مانجی نے ایک ٹارگٹ بنایا ایک وقت ایک پتھر توڑنا اور آگے وڑنا اور بڑھتے رہنا اپنی ضروریات پوری کرنے کیلئے کسی دوسری کے خیت میں صبح آڑ بجے سے دو پہر تک ایک بجے تک وہ